مزاق میں جھوٹ بولے ہنسنے کا مطلب کیا کہ آپ علیہ السلام نے کیسا پیارا مزاق فرمایا ایک بوڑی عورت آئی اللہ کے نبی کے پاس اور آ کر کہنے لگی اللہ کے نبی دعا کر دیجئے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے آپ نے فرمایا بوڑی عورت تو جنت میں نہیں جائے وہ رونے لگ گئی کہ میں تو بوڑی ہوں میں جنت میں نہیں جاؤں گی آپ نے فرمایا رو مت کہ جوان بوڑی ہو کے نہیں جاؤ گی جنت میں اللہ تجھے جوان کر کے جنت میں بیج دے گا یہ آپ علیہ السلام کے مزاق تھے ایک صحابی کے کان تھوڑے سے بڑے تھے آپ نے فرمایا اے کانوں والے میری بات سن اب کان تو ہر کسی کے ہوتے ہیں لیکن اللہ کے نبی اسے کیا کہہ رہے ہیں اے کان والے میری بات سن اور ایک سے آپ کیا کہہ رہے ہیں اے ہاتھوں والے میری بات سن ہاتھ تو ہر کسی کے ہوتے ہیں لیکن اللہ کے پیغمبر اس کو ہاتھوں سے کہہ کر بلا رہے ہیں ایک صحابی سے آپ نے کیا مزاہ فرمایا وہ کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے اونٹنی دے دیجئے تاکہ میں سواری پر سوار ہو سکوں میرے پاس سواری کی کوئی چیز نہیں ہے آپ نے فرمایا بھئی اس کو اونٹنی کا بچہ دے دو اس کو اونٹنی کا بچہ دے دو وہ کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے سواری کرنی ہے اونٹنی کا بچہ کیا کروں آپ نے فرمایا بھئی وہ بڑا بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے یہ اللہ کے نبی کا مزاہ تھا لیکن آپ مزاہ کے اندر یہ نہیں کہ آپ معاذ اللہ مزاہ کے اندر جھوٹ بولا کرتے تھے یہ اپریل فال یہ جو ہم جو ہے اپریل کے نام پر اس طرح کے جھوٹ چلاتے ہیں اس طرح کے مزاہ کے اندر بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے